بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب حضرت آدم علیہ السلام نے امہ ہوا علیہ السلام کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لکمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بھڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا حضرت میکائل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فلفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قربو جوار سے نکال دیا جائے آدم و ہوا نے جب خود کو برہنہ دیکھا تو فطرت ندامت سے بھاگنے لگے جس بھی درخت کے پاس چھپنے کے لئے جاتے تو وہ ان سے الگ ہو جاتا بلاخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی شاخوں سے علج کے آپ علیہ السلام کے دل میں پوراً خیال آیا کہ میں عذابِ الٰہی میں جکرڈ گیا ہوں آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے درخت نے کہا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اگر خلاف برزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے علماء علماء کے الفاظ نکلے خطابِ باری طالع ہوا اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو آپ علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا اے اللہ میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں پھر ارشاد ہوا اے آدم کس جگہ ہو ارز کیا الہی درختِ اناب کے پیچھے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا فرمانِ الہی ہوا اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے عمال کا نتیجہ ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بھڑے تاکہ آدم و ہوا کو جنت سے نکال دے حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درختِ انجیر کے بازوں نے زیتون اور خجور وغیرہ بھی لکھا ہے پھر اما ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا اے ہوا کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم علیہ السلام کو بھی ورغلائی اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی ہوا نے عرض کیا یا رب العالمین یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ تیری نام کی کوئی چھوٹی قسم بھی کھائے گا مختصر یہ کہ پرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے ازاد کرواؤ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دست و قدرت سے پیدا فرمایا اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھوکتا تو ملائک کو میرے لئے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بحشت میں سکونت دیتا الہی یہ تمام عزازات جو تُو نے مجھے آنایت فرمائے ایک لگزش پر مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی ان عزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر حضرت آدم علیہ السلام کی التجاہ کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ پرشتوں نے آگے بھڑھ کر آدم کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاں سے دوسرے کو پکڑ لیا اور عرض کی ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تُو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہیں آئے گا خداوند مجھ پر رحم فرما اس عرض پر بھی صرف اتنا حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے مولا کیا تُو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا ان میں سے رسول اور انبیاء منتخب کروں گا پہلے ادریس کو مقامِ عالی عطا کروں گا اور نو کو طفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی الہی تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا اور اسے منصبِ خلط سر پراز کروں گا اس کے فرزند کو زبی بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبوط فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ پھر آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تُو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فزیلت عطا فرمائے گا الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما چنانچہ حکم ہوگا اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی بڑھ دو کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفر کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا سبحان اللہ اے آدم علیہ السلام ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلاف و امرات اور اس کو عباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپورد کر دیں لہذا تم وہاں جاؤ اور اکامت گزی ہو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا مجھے دوبارہ جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی چنانچہ قرآن پاک کی صورت اور بکرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لیے زمین میں سے معینہ مدت تک جائے قرار رہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا جائے گا پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے آجزی اور معافی کے چند کلامات سیکھ لیے بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوسری ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یوں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا پھر حضرت جبرائیل کی قیادت میں آدم و ہوا روانہ ہوئے آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پوچھا آرزی یا مستقل جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے پوچھا وہاں میرا رفی کے تنہائی کون ہوگا کہا وہی جس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے پھل کھایا تھا پھر یہ کافلہ یکے بعد دیگر زمین پر اترا حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنہ کے مقام پر اتارا گیا ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں حضرت ہوا کو شہر جدہ میں ابلیز کو بصرا میں اور سام کو اسپہان میں اتارا گیا تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چلے گے تو آپ علیہ السلام نے کسرت سے گریوزاری کی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی آیادت کا حکم فرمایا جب جانوروں کا گروہ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو دیکھا آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے تمام جانور متنفر ہو کر واپس چل دیئے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عطابِ الٰہی میں گرفتار نہ ہو جائیں اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریوزاری میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خوشک ہو گئے اور ملک و ہند میں چاروں طرف پھیل گئے ان خوشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا جس سے مختلف قسم کی خوشبویں آتی رہیں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گنتم تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور ہوا نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا آپ علیہ السلام نے اون کو کٹا پھر اسے کاتا اور اپنے لئے جبا تیار کیا اور حضرت ہوا کے لئے کمیز اور چادر تیار کی دعا ہے اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بیس حساب مغفرت فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ